آگا انساریان پڑھ رہے تھے آگا انساریان بہت بڑے سکولر ہیں ایران کے حرم امام رضا میں پڑھ رہے تھے مجلس پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے اگدم امام رضا سے گفتگو شروع کر دی اور کہیں لگے کہ خادم حرم امام کا اس نے خواب میں امام رضا کو دیکھا جو خادم کام کرتے ہیں امام رضا خواب میں آئے کا فلانے گیٹ پہ حرم یوں نا آپ کا پتہ حرم بہت بڑا ہے اس کی کتنے گیٹ ہیں کہا کہ فلانے گیٹ پر ایک سائل آیا ہے ایک حاجت روان اس کی حاجت کو دور کر دو وہ خادم تاؤسٹ اٹھا جیسی جا کر دیکھا تو وہاں اس کو کوئی شخص نظر نہیں آیا بلکہ ایک کتہ نظر آیا جیسی اس کتنے نے دیکھا خادم کو مشہد کی گلیوں میں چلنا شروع ہو گیا یہ اس کے پیچھے 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 اس نے ایک جگہ جا کے اشارہ کیا کیا اشارہ کیا دیکھا جو سٹریٹ کے کونے پہ جو گرل لگی ہوتی ہے اس میں اس کتے کا بچہ پھسا ہوا تھا جا کے نکالا آغا نساریان کہتے ہیں یا امام رضا ہم اس جانور سے کم تو نہیں ہم آپ کی بہرگاہ میں آئے ہوئے اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا آغا حیری یزدی جو کہ بہت بڑے عالم تھے جب ان کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں ایک دوسرے عالم کے آیا کہا کہ جب میرا انتقال ہوا تو میں نے دیکھا کہ دو آگ فائر کے گولے میرے قریب آ رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتے میں ہلاک ہو جاتا میں نے دیکھا ایک نور آیا جیسی نور آیا وہ فائر دور ہو گئی میں نے شکریہ کیا اس آگ کا فائر جو نور تھا کہ اگر آپ نہ آتے تو میں ہلاک ہو جاتا آپ کون ہیں آہ میں امام رضا ہوں تم میری زیارت پہ آئے تھے میں تمہاری زیارت پہ آنگا عزیزان مہترہ خوب یہ امام رضا کی زیارت امام رضا کی زیارت پروفٹ کی حدیث ہے عزیزان مہترہ میں نے آج خود پہلی دفعہ پڑھی ہے پروفٹ کہتے ہیں کہ خوراسان میں ہمارا ایک بیٹا تفن ہوگا جو بزع تو منی یہ جو تعبیر ہے بزع تو منی یہ صرف حضرت فاطمہ اور امام رضا کے لیے کسی کے لیے نہیں ہے یعنی پارہ تن منس یعنی میرے جگر کا دکڑا تفن ہوگا اور جو اس کی زیارت پہ جائے گا اس کا ہم اور غم دور ہو جائے گا اور اس کے گناہ کی مقفرت ہو جائے گی یعنی یہ امام امام کا روفت ہے عزیزان مہترم یہ پیشنیٹ ہے امام ایسا کہ جو اس کی زیارت پہ جائے گا اس کے ساتھ امام یہ کرتے ہیں اور امیر المومنین روایت بیان کرتے ہیں کہ جو میرے بیٹے یعنی میرے پوتے کی خوراسان میں زیارت کرے گا اس کے گزشتہ گناہ اور اس کے آئندہ کے گناہ اللہ اکبر یہ حدیث کا تو میں خود مستاق ہوں میں جب پہلی دفعہ زیارت پہ گیا تھا میرا عوضہ میں پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں صرف زیارت پہ گیا تھا اور امام رضا سے ریکوائز کر رہا تھا کہ میرا ایڈمیشن جو ہے وہ یوکی کی یونیورسٹی میں آ نہیں رہا کیا چکر ہے اپلائے میں نے کیا آپ یقین کریں میں امام رضا کی ذریع پہ یہی دعا کر کے آیا تھا لیکن جب میں واپس آیا امام نے کہا چھوڑو یوکی جا کے پڑھنا ہمارے با سمجھا گزشتہ گناہ بھی معاف آئندہ کی گناہوں کی بھی تصمیم کر دی امام نے روف آج تک چبی میں جاتا ہوں اور سال میں جتنا بھی موقع ملتا ہے خاص طور پر مسجد گوھر شاہد کے سہن میں جو صبح کی نماز کے بعد زیارت امین اللہ ہے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے سولہ سترہ سال ہوگا اجزان محترم آج تک وہ فیلنگ وہی ہے جو تھی بلکہ بڑھتی جا رہی ہے یہ امام ہم کتائی کرتے ہیں ہم سے کمیاں ہو جاتی ہیں انہا امام سے کمی نہیں ہے ہے